السلام علیکم سٹوڈنٹس i hope you will be fine at homes i am your science teacher and this is our lecture number 7 of unit number 2 سٹوڈنٹس open page number 15 یہ ہے چپٹر کا نام life styles of animals آپ کو میں تھوڑا سا introduction دے دوں کہ اس چپٹر میں different animals کی boarding covering کے حوالے سے ان کی breathing, eating اور ان کی movement کی حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہر animal بلکی موومنٹ ان کی ایٹنگ ہابیٹس اور بریدنگ سسٹمز ڈیفرنٹ سویچز کے اور باڈی کورنگز جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے ہوتی ہیں اور مختلف ایریاز میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کے پارے میں چانتے ہیں کہ اینیملز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں لینڈ، ماؤنٹینز، وارٹر، ایٹسیکٹرہ اور ڈیزرٹس میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور وہاں پر ہر جگہ پر ان کو سروائیف کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے پانی کے ضرورت ہوتی ہے یعنی اینیملز جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں کھاتے ہیں گرو کرتے ہیں اور اپنے جیسے ینگ ونز کو پروڈیوز کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کی ہیبیٹیٹ کہا جاتا ہے اور ہر اینیمل کی ہیبیٹیٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے فور ایکزیمپل اگر آپ لائنز کو دیکھ لیں تو وہ ڈین میں رہتے ہیں کاملز کی ہیبیٹیٹ ہے کہ وہ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں فیش جو ہے وہ پانی میں رہتے ہیں اور اس طرح سے ڈیفرنٹ اینیملز کی ڈیفرنٹ طرح سے ہیبیٹیٹ ان کی آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی باڈی کورنگ کے حوالے سے اب ڈیفرنٹ ٹائپ آف اینیملز جو ہیں ان کی باڈی کورنگ ڈیفرنٹ طرح سے ہوتی ہے جو ان کو زندہ رہنے میں ہیلپ کرتی ہے اب آپ دیکھیں سکیلز سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ کچھ اینیملز کی کورنگ سکیلز سے ہوتی ہے جس طرح آپ فش دیکھنے سنیکس دیکھنے کروکوڈائلز ایڈسیکٹرہ لیزرڈز وغیرہ ان سب کی باڈیز جو ہے وہ سکیلز کے ساتھ کور ہوتی ہیں فش جو ہے اس کی باڈی کو اوپر سکیلز نے کورپ کیا ہوتا ہے اسی طرح سے سنیکس اور جو کروکوڈائلز ہیں ان کے ہونڈی سکیلز ہوتے ہیں جو کہ ان کی باڈی کو پریونٹ کرتے ہیں اور یہ سکیلز بسکلی ان کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے شیل اب کچھ اینیملز بچو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اینیملز ایسے ہیں جن کی باڈی کے اوپر شیل ہوتا ہے ایک خول ہوتا ہے جو کہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنیل ہے ٹرٹل ہے ٹورٹوائز ہے ان کے جو باڈی شیل ہے وہ ان کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ جانور جب بھی کئی کوئی ڈینجر محسوس کرتے ہیں تو اپنے ہیڈ کو اس شیل کے اندر موف کر لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ جو بھی باہر سے ڈینجر ہوتی ہے اس طرح سے اس کو بچا لیتے ہیں اپنی باڈی کو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو اینیملز ہیں ان کی باڈی کے اوپر فیدرز ہیں نے کور کیا ہوتا ہے چاہے وہ برڈز ہیں کچھ اینیملز ہیں اور یہی فیدرز جو ہے وہ ان کو گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور اسی فیدرز کے ساتھ وہ اڑتے ہیں اور رین میں بھی پروڈیکشن ان کو اسی ان پر کی وجہ سے جو ہے وہ ملتی ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کچھ باڈی کے اوپر سکیلز ہیں کچھ کے اوپر شیلز ہیں کچھ کے اوپر فیدرز ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فر اور ایبول یعنی کچھ اینیملز جیسے کہ شیف ہوگے پولر بیر ہوگے ان کی باڈی کے اوپر تھک فر ہوتی ہے جو کہ ان کی باڈی کو بوم اپ رکھتی ہے اور یہ اینیملز آپ دیکھتے ہیں کہ ماؤنٹینیز ایریہ سکول ڈریجنز وغیرہ میں یہ موجود ہوتے ہیں اور یہی فر اور وول جو ہے ان کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور ان کے سروائیول میں ہیلپ کرتی ہے ان کو اسی طرح سے ہیومن بینگز جو کہ میملز ہیں عام لوگوں کے انسانوں کی جو ہے باڈی کو کس نے قبر کیا ہوتا ہے ہیئر یعنی ہیومن بینگز کی باڈی پر بھی ہیئر ہوتے ہیں جو کہ ان کی باڈی کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کیموفلاج اب کچھ اینیملز کی جو باڈی کوفرنگز ہیں ان کی اپنے ارتکرتی محول سے میچ کرتی ہیں اور اس طرح سے آپ لوگ کو یہ سپورٹ کرنے میں آپ لوگ کو یہ جاننے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ کون سا آنیمل کس جگہ پر ہے یعنی کچھ پلانٹس کے اوپر کچھ لیفز کے اوپر آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ قسم کے آنیملز ہیں انسیکس نظر آئیں گے جو کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ لیفز کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایکچولی وہ اسی کلر میں آپ کو نظر آئیں گے جس کلر کا لیف یہاں ہوگا اور یہ آپ کو ایک کیموفلاج دے گا اور کچھ آنیملز جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگز کے حساب سے یہ میکانیزم جو ہے وہ کیموفلاج کہلاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بلکل آپ کو لیفز کو دیکھ کے ایسے ہی لگے گا کہ جیسے اس کے اوپر کوئی لیف ہے اور آپ اس کو آنیمل کو سپورٹ نہیں کر سکتے یہاں پر آپ نہیں ڈیڈیکٹ کر سکتے کہ یہاں پر کوئی آنیمل موجود ہے یا نہیں ہے تو یہ ہے بچو ہم نے آج سکسٹین کے ہاف تک کی ریڈنگ کی ہے سٹوڈنٹس اب یہاں تک ریڈ کرنے کے بعد اب ہم موف کرتے ہیں اس کے دیفکل ورڈ کی طرف یعنی اس چپٹر میں جتنے بھی دیفکل ورڈ ہیں ان کو ہم نوٹ آن کریں گے اپنی نوٹ بکس کے اوپر سٹوڈنٹس نو موف تورڈ دیفکل ورڈ سب سے پہلا ورڈ ہے ہیبیٹیٹ ہیبیٹیٹ دی سیکنڈ ون is پریونٹ پریونٹ نمبر ثری ہے کیموفلاج کیموفلاج نیکس ورد is کیمیلین کیمیلین نمبر فائف ہے سپارکلز سپارکلز نمبر سکس ہے روڈنٹس روڈنٹس نمبر سیون ہے ایریک ایریک نمبر ایٹ پہ ہے فلپرز فلپرز نمبر نائن پہ ہے ڈیلیکیٹ ڈیلیکیٹ نمبر تین پہ ہے موڈیفائید موڈیفائید نمبر ایلیون پہ ہے رینڈیر رینڈیر نمبر دول پہ دیکھیں سائیبیریان کرین سائیبیریان کرین نمبر تھرٹین پہ دیکھیں لوکسٹس لوکسٹس نمبر فورٹین پہ دیکھیں مانارک مانارک سٹورینٹس یہ تھے سارے دیفکل ورڈز آپ نے اپنی نوڈ بک پہ اوپر ان کو ٹو ٹائمز بہت نیٹلی جو ہے آپ نے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے نو موڈ توورڈز ایٹس قویسٹن نمبر ون سٹورینٹس اوپن پیش نمبر ٹوانٹی ون اور دیکھیں اس کا قویسٹن نمبر ون ڈیفائن ہیبیٹ اور یہ لیکچر سے ریلیٹیڈ قویسٹن ہے اب ہم اس کا آنسر بھی مارک کرتے ہوں سٹورینٹس اوپن پیش نمبر ففٹین اور یہ بلکل اوپر ٹوپ پر دیکھیں یہاں سے آپ اس کو مارک کریں گے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں دن اوپر اس کے ساتھ ساتھ دیفکل آپ لوگ انہیں اپنی نوٹ بک میں بہت نیتلی اس کو نوٹ ڈنگ کرنا ہے انگ پین کے ساتھ تل نیکس لیکچر ستوڈن اللہ فیر ستوڈنگ ستوڈنگ ستوڈنگ